اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی چینل ای یو لائف ان سکوٹلینڈ ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں پاسٹا بنانے لگی ہوں اپنے بچوں کی فرمائش پہ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں میں نے یہاں پہ ہول ویڈ براؤن پاسٹا لیا ہے آپ لوگ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور یہ ایک لیپس میں نے آئیکیا سے لیے تھے یہ بہت یوسفل رہتے ہیں کہیں سے بھی مل سکتے ہیں کوئی بھی آلی لیڈل آزڈا آئیکیا کہیں سے بھی پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ ایویلیبل ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو بتانا بھول گی پانی آلرڈی بوائل تھا جس پہ میں نے پاسٹا ایڈ کیا تھا اور اب یہاں پہ وان اینڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے now it's time to cut the wedges اور یہاں پہ میں نے گرین انیانز لیے ہیں 6 to 7 گرین انیانز ہیں ہم اس کو چاپ کر لیں گے اور جو بھی آپ کے پاس ویجٹیبل آویلیبل ہو میرے پاس یہاں پہ بیل پیپرز آویلیبل تھے گھر میں میں نے وہ ڈال لیا ہے اور گرین اور ییلو آویلیبل تھے میں نے وہ ہی یوز کیے ہیں اور اس کے ساتھ میرے پاس تھوڑی سی سٹیم ویجٹیبلز پڑی ہوئی تھیں میکس جس میں کیرک بروکلی اور سویٹ کورن ہے وان باول میں نے بونلیس چکن لیا ہے تھائی کا اور اس سے پاسٹا بہت ہی ٹیسٹی بھنتا ہے اب ہم پوٹ میں آویل ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم بونلیس چکن ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون جو ہے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنا ہے اب اور اس کے اندر یہاں پر 1 ٹیسپون بلیک پیپر اور 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم سالٹ ایڈ کریں گے اور اس کے اندر اب ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے وارٹ 1 کپ آف وارٹ ایڈ کریں گے اور اس کو اب ہم کور کر کے تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تینڈر ہو جائے اور یہاں پر ہم اپنی پاسٹا ساوس ریڈ کرنے لگے ہیں جس میں میں نے نیر باوٹ 5 ٹیبل سپون کیچپ لی ہے اور ساتھ میں نے اس کے اندر نیر باوٹ 3 ٹیبل سپون مینیز کی ایڈ کیا ہے اور 2 ٹیبل سپون آف سویا ساوس میرے پاس دارک سویا ساوس اویلیبل ہے آپ لوگ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو آپ وہ ڈالیں اور دن میکس ان میکس میں نے یہاں پہ کوئی سال پیپر نہیں ایڈ کیا چکن ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنی ویڈیز ایڈ کریں گے اور میں نے گرین انیانز اپنے تھوڑے سے بچا کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی ساری ویڈیز ایڈ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چکن کو پورے طریقے سے ڈرائی نہیں کیا اس کا سٹوک تھوڑا سا اندر رہنی دیا ہے یہ پاسٹے کا فلیور بہت ہی زیادہ انہانس کرے گا اور اس کے اندر ہم اپنی پاسٹا سارس ایڈ کریں گے اب یہاں پر اب ہم اس میں بلیک پیپر ون ٹی سپون ہاف اٹی سپون چیلی فلیکس اور اب ہم اس کو میکس کریں گے اور اب ہم اس میں پاسٹا ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی اپنی حدیث مبارکہ شیئر کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک علودہ ہو پھر اس شخص کی ناک خاک علودہ ہو سوال ہوا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین اور یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون چیز ایڈ کیا ہے بیکوز ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے بلکل لاسٹ میں چیز ایڈ کرنی ہے اور اس کے اوپر ہم گارنش کے لیے گرین انیونز ایڈ کریں گے اور اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں it's so light tasty and yummy please آپ اس کو ضرور try کریے گا اور آج میں آپ سب کے ساتھ اپنے کیڈز کی ریویوز بھی شیئر کروں گی تیست کریں دے how does it taste yummy 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 yes yummy is that a yummy baby so good کیسے لگی ہو تو پلیز دو لائک شیئر and subscribe my channel thanks for watching everyone اللہ حافظ